تحریک لبیق کے مطالبات منظور کیے جانے کے بعد وزیر آباد میں جاری دھرنے کو باقائدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیے آواز نیوز کی اس ریپونٹ میں موسیقی سیر آباد سے گجرات کی طرف آنے والی جو سڑک ہے یہاں پر یق طرفہ تو سڑک دکھائی دے رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گجرات سے لاہور کی طرف وزیر آباد کی طرف جانے والی روڈ ہے یہاں پر مطابق بسنے بھی کڑے ہیں اور عام گاڑیاں جو ہیں وہ بھی یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں لوگ انتہائی پریشان ہیں لوگ کا کہنا ہے کہ مکمل طور پر جناب پلک کی سڑکیں جو ہیں تینوں پلک کو جہاں تک اوپن نہیں کیا جائے گا ٹریفر کا مسئلہ کسی بھی صورت حل نہیں ہوگا دوسی طرح کل عدم جماعت جو ہے پہریک لبیک اس کا ایک اور مطالبہ تسلیم کرنیا گیا ہے کہ اس پر کل عدم کا جو مبندی لگائی گئی تھی پنجاب حکومت کے بعد پنجاب کبینہ کے بعد مفاقی کبینہ نے بھی اس کی منطوری دے دی ہے وہ دشتہ رات ہی اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کے بعد معلوم ہوئے کہ آج برو سوار جو ہے حافظ ساتھ رزوی کی رہائی کے بھی امکانات ہیں دوسری طرح اس بات کا بھی اندھیہ دے دیا گیا ہے کہ آج یا کل منگل تک اگر حافظ ساتھ رزوی کو رہا نہ کیا گیا تو جو وزیرہ آباد بھارت کے اندر تحریک لبیک کے مظاہرین بیٹی ہیں وہ دوبارہ جیٹی روڈ پر بھی آ سکتے ہیں اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تاہم پجاب حکومت کی طرف سے زنی دزامیہ کی طرف سے جہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ ٹریفک کو بہار کرایا جا رہا ہے اور اس کے لیے یہاں پر ٹریفک پولیس آلکار بھی اپنی ٹیوٹی ہیں جام دے رہے ہیں موٹر بے کے افیسر بھی موجود ہیں جو بہت اچھے طریقہ سے ٹریفک کی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اپنا برپور کردار ہدا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں باب گجرات پر یہاں پر ٹریفک کے نظام کو بہتر کرانے کے لیے ٹی پیو گجرات امت سلامت ان کی سربراہی میں یہاں پر مطلب ٹیمیں ابھی تک موجود ہیں اور یہ ٹریفک کا دوبارہ بہاؤ یہ شروع ہو چکا ہے یقیناً آج سعید ریزی کی رہائی کے بعد مکمل طور پر چناپول اسے اپن کر دیا جائے گا اور یہ مسئلہ کل تک مکمل طور پر حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں آواز نیوز سے میں ہوں آکاش آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹیفکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا منت بھولیے